وہ آل ارنڈ کا سور اور کہتا ہے میرے خلاف فتوہ دینے والا کیسے رہا ہو گیا تیرے خلاف میں فتوہ دینے نہیں دیتا ایتا چودہ سو سال تا فتوہ ہے آپ سمجھ گئے کیوں پریشان ہے میرا جرم صرف یہی ہے میری قید پر جو خوش ہوا وہ بھی وہی تھا وہ آل ارنڈ کا گستاخ اور میں جب رہا ہوا ہوں تو پریشانی بھی اسی کوئی پھر اس سے بڑی ہماری کوئی صحابت اتنی بڑی قیامت والے دین ہماری یہ نیکی تھوڑی ہے کہ دنیا کا بدترین انسان جو حضور کے خوابوں کے باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے نراض ہوتا ہے میرے میرے میرچیر پر بیٹھوئے پندے سے نراض ہے میں کہا اسی لئے تو میں کرتا ہوں تاکہ تینا نراتی نہیں داوے نہ دیاری نہیں داوے جب تک حضور کی امت موجود ہے حضوروں کا علاج ہوتا رہے گا تو کیا باتیں کرتا ہے خاتوں کے اعلان کرتا ہے اور پھر امت مسلمہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ امت مسلمہ ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک حضور کے غلام موجود ہیں بس ایسے ہوتا رہے گا آیا آیا دین آیا آیا آیا